سلام علیکم دوستو ویلکم رسیہ سار امید آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آپ نے اکثر ایسے ٹی وی شوز دیکھیں ہوں گے جس میں کچھ ٹیلنٹڈ لوگ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے انوکھے سٹنڈز کے دم پر کئی ورڈ ریکارڈز اپنے نام کرتے ہیں لوگ ورڈ ریکارڈز حاصل کرنے کے لیے اتنے پاغل ہوتے ہیں کہ اگر انہیں سپیس سے چھلانگ بھی لگانی پڑے تو وہ یہ بھی کر گزرتے ہیں یہ لوگ کسی بھی طرح کے ڈر کو اپنے جنون کے بیچ میں نہیں آنے دیتے اور بہت بڑے بڑے ورڈ ریکارڈز بنا ڈالتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی انوکھے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے بہت سے عجیب و غریب اور خطرناک سٹنڈز کا مظاہرہ کر کے کئی ورڈ ریکارڈز اپنے نام کیے امید ہے آپ یہ ویڈیو ضرور پسند کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو سکائی ڈائیونگ ویسے بھی ایک خطرناک سپورٹ کا درجہ رکھتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ وہ بغیر پیراشوٹ کے سکائی ڈائیو کرے گا تو یقیناً اسے سب لوگ پاغل ہی سمجھیں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے گیری کونڈری سے مل لیجئے کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بغیر پیراشوٹ کے سکائی ڈائیو لگائی اور زمین پر سیفلی لینڈ بھی کیا ایک دن گیری کے دماغ میں آیا کہ اپنا ونگ سوٹ پہن کر ہیلیکوپٹر سے ڈائیو لگائی جائے اور زمین پر پڑے گتے کے باکس پر لینڈ کیا جائے بس پھر کیا انہوں نے بینا ٹائم ویسٹ کیے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر چوبیس سو فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی انہوں نے اس جمپ کے لیے ایک سپیشل ونگ سوٹ بنوایا وہ انچائی سے گزرتے ہوئے آسانی سے ہوا میں گلائیڈ کرتے ہوئے زمین پر آ گئے اور گیری نے یہ چودہ سو فٹ کی بلندی صرف پینتالیس سیکنڈ میں مکمل کر لی اور زمین پر پڑے اٹھارہ ہزار چھے سو واکسز پر سکسیس فولی لینڈنگ کر دی جس سے وہ دنیا کے پہلے آدمی بن گئے جس نے ونگ سوٹ پہن کر اتنی انچائی سے بینا پیرا شوٹ کے جمپ لگائی تھی تو دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر سیون کی ہائیسٹ بائک جمپس دوستو بائک کے ذریعے سب سے لمبی چھلانگ لگانے والے انسان کا نام ہے رابی میڈیسن انہوں نے ریڈ بل کے ایک ایونٹ کے دوران لاس ویگس میں ایک بہت انچے مونومنٹ کے اوپر سے سکسیس فولی بائک کے اوپر بیٹھ کر جمپ لگا دی ان کی یہ جمپ اتنی ناممکن تھی کہ اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اس جمپ کی ہائٹ چھتیس میٹرز تھی جو کسی بھی سٹنٹ مین نے کبھی حاصل نہیں کی تھی رابی ایک بہت بڑے سٹنٹ مین ہے جو کہ اپنے ایکسٹرین سٹنٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور یہ ہر مشکل سے مشکل کمپٹیشن میں بھی حصہ لینا پسند کرتے ہیں مونٹین بائکنگ جیسا سپورٹس صرف ان سوپر دلیر لوگوں کے لیے بنا ہے جنہیں اپنی جان کی ذرا بھی پروان نہیں ہوتی کیونکہ اس قدر تیز سپیڈ اور اتنی خوفناک انچائیوں پر بائکنگ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں پر ایوک بیرون نام کے فرنچ مونٹین بائکر نے تو حد ہی پار کر دی انہوں نے دو ہزار پندرہ میں اپنا ہی پچھلا ریکارڈ توڑ ڈالا اور ایک سنوئی مونٹین کے ٹاپ سے اپنی بائک ایسی تیز رفتاری سے بھگائی کہ یہ دیکھ کر آپ کے پیروں سے بھی زمین ہی نکل جائے گی بیرون نے ایک بائے سیکل سے دو سو تیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ اچیف کی اور وہ بھی برف جیسی سلپری جگہ پر جہاں ان کی ایک چھوٹی سی غلطی جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی دوستو اس آدمی کا نام روانگ یانگ منگ ہے اور یہ دنیا کے پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے چھ لاکھ سنتیس ہزار شہد کی مکھیوں سے خود کو کور کروایا جس سے انہوں نے یہ ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا اس ریکارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سٹنٹ کرتے وقت کسی بھی قسم کا کوئی پروٹیکٹیف سوٹ نہیں پہنا تھا ان کی ذرا سی غلطی ان کی جان بھی لے سکتی تھی پر پھر بھی بینا ایک خراش کے انہوں نے سکسیسفولی یہ سٹنٹ پرفارم کیا اور ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا دوستو سویمنگ کرنا بہت سے لوگوں کی من پسند ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور سویمنگ کر کے وہ خود کو ریلیکس اور فریش محسوس کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سویمنگ کے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالتے ہیں پر روس ایجلی ان سب سے الگ ہیں جنہوں نے سویمنگ کا ایک ایسا ریکارڈ سیٹ کیا جسے توڑنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بریٹین کے رہنے والے روس ایجلی نے یونائٹڈ کینگڈم کے مین لینڈ کا ایک پورا چکر کاٹا اور وہ بھی سویمنگ کرتے ہوئے جس کا مطلب ہے روس ایجلی نے اٹھائی سو بیاسی کلومیٹرز کا سفر تیہ کیا اور یہ کرنے میں انہیں ایک سو ستاون دن لگے یہ ایک خطرناک اور امپاسیبل ریکارڈ قائم کرتے وقت روس ایجلی کو ہائپر تھرمیاں ہوا اور جیلی فیشز نے انہیں کاٹا اس کے علاوہ ان کی سکن پھٹنے لگی اور سالٹ وارٹر مو میں جا کر ان کی زبان کٹنے لگ گئی تھی اور ایسی کئی مسئیبتوں کو کروس کرتے ہوئے انہوں نے یہ خطرناک ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا اور اکثر جب وہ تھک جاتے تو اپنے کریو کی بوٹ میں وہ ریسٹ کیا کرتے اور پھر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیتے یہ ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کی حمد دوستو آپ نے عورتوں کو اکثر اپنے سر پر پانی کا گھڑا اٹھاتے تو ضرور دیکھا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی کسی آدمی کو اپنے سر پر کار اٹھا کر چلتے ہوئے دیکھا ہے یقینا نہیں جان ایونز اس شخص کا نام ہے جس نے یہ ناممکن کارنامہ سر انجام دیا اور کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد جان نے اس اکسو ساٹھ کلو گرام کی وزنی کار کو تیتیس سیکنڈز کے لیے بینا کسی سہارے کے اپنے سر پر ایک لائب ٹی وی شو کے دوران اٹھایا انہوں نے صرف اس کار کو اٹھایا ہی نہیں بلکہ اس کار کو اپنے سر پر رکھ کر چل کر بھی دکھایا اس انسین ورلڈ ریکارڈ کو اب تک کوئی نہیں توڑ پایا دوستو کیا آپ نے کبھی ونگ واکنگ کا نام سنا ہے اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا سٹنٹ ہوتا ہے جس میں آدمی کو پلین کے اپر ونگ پر بان دیا جاتا ہے اور پھر پلین کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے پر جہاں یہ سٹنٹ صرف جانباز لوگوں کے لیے بنا ہے وہیں اس نوے سال کے جہون نام کے بزرگ نے اپنی نائنٹیتھ برتڑے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ونگ واکنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنا چھے کلو وزن بھی کم کیا اس کے بعد انہیں پلین پر باندھ کر پانچ سو فٹ کی بلندی پر اڑایا گیا اور جہون نے اس رائیڈ کو خوب انچوائے کیا اور ایسا کر کے انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر ڈالا دوستو آج کل سکائی ڈائیونگ ایک ایڈوینچورس سپورٹ بن چکا ہے اور بہت سے لوگ اسے کرنا پسند کرتے ہیں پر دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر چیز کو اپنی آخری حد تک لے جانا پسند کرتے ہیں اور ایسا ہی ایک شخص ہے فلکس جس نے سپیس میں جا کر وہاں سے چھلانگ لگائی ایک لاکھ ستائس ہزار فیٹ کی انچائی پر جا کر اس سٹنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جس طرح کی حمد کی ضرورت پڑتی ہے وہ شاید ہی کسی اور میں ہو نیچے گرتے وقت ان کی سپیڈ تقریباً تین ہزار نو سو چھپن کلومیٹر پر اور تھی اور سپیس میں جانے کے لیے ان کو ایک چھوٹے سے بنکر میں بٹھایا گیا جو کہ ہیلیم کے ایک بہت بڑے خوبارے سے بندہ ہوا تھا فلکس کو نیچے آنے میں قریب چار منٹ 38 سیکنڈ کا وقت لگا جو کہ سب سے لمبا فری فال ہے